موسیقی 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 ایسی مری جو ہیں ان کو معطل کر کے ان کے خلاف انجزباتی کاروائی ہوگی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ٹو کے انچارج جو ہیں ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ارشاد صاحب بہت بڑا سانحہ ہوا ایک کس بائیس لوگ جان سے گئے یہ کاروائی کتنے مختلف ہے اس سے پہلے جو حکومتیں سانحات پر کاروائیاں کرتی رہیں اور کیا یہ مداوہ اور ازالہ ہو گیا اور تعین بھی ہو گیا کہ آئندہ ایسی غفلت نہیں ہوگی اور ایسا سانحہ نہیں ہوگا ایک دو چیزیں تو بہرحال مختلف ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ موطل پہلے ہوتے تھے انکوئری بعد میں شروع ہوتی تھی اور پھر پتہ چلتا تھا کہ جی وہ ہو فلان آدمی جو ہے وہ تو غلط طور پر موطل ہو گیا ہے یا اس کو سزا غلط مل گئی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تنقید یہ ہو رہی تھی کہ فوری ایکشن لیں لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا لیکن یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ ایک تو ہے کہ وہاں صورتحال خراب ہوئی ریسکیو آپریشن میں تاخیر ہوئی لوگ پھنسے رہے یہ ایک چیز ہے اس کا تو ازالہ ہو گیا کہ جن جن لوگوں کی غفلت تھی لیکن وہ جو تئیس جانے گئیں ایک پہلو اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دانستہ غفلت پرتی اپنے فرائز ادا نہیں کیے کیا ان کی موطلی کافی ہے یا انذباتی کاروائی وزیرحال اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم جو انذباتی کاروائی کریں گے وہ ایک ان لوگوں کے شایان شان ہوگی یا ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو لوگوں کو کیونکہ تئیس جانوں کا جانا کوئی مزاق نہیں ہے تو میرا خیال ہے صرف اتنی مقصر پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دینا کہ انذباتی کاروائی ہوگی اس سے ان زخموں پر مرہم نہیں لگے گا جن کے گھروں میں صفح ماتم ابھی تک بچھی ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ صرف مری نہیں باقی صوبے میں بھی باقی جو معاملات ہیں اس میں بیوروکریسی جو غفلت برتی ہے وہاں پولیس کا جو رویہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے حکومت کے جو احتیدار ہیں وہ خواب غفلت کی نیند سوتے ہیں وہ دوبارہ نہ ہونے پہ ایک واقعہ ہوتا ہے چند دن کے بعد وہ بھول کے پھر ایک نئے واقعہ کا ہم انتظار کرتے ہیں اب کم از کم جاگ جانا چاہیے حکومت کو بھی انتظامیہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی پھر ہی عامہ جو مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہوا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ ہونا بہرحال بہتر ہے اور لیکن اسی حوالے سے میرے خیال ذرات آج گل ساہوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فرمائیے کہ آپ کے نکتہ نظر سے یہ کافی ہے کہ چند لوگ موطل ہو جائیں یا چند لوگوں کے خلاف ان ذباتی کاروائی ہو جائے یہ مداوہ ہے اس دکھ کا اس غم کا اس افسوسناک واقعے کا جو پیش آیا اشاد عارف صاحب اور فیصل تینکیو آپ لوگ انہوں نے مجھے انوائیڈ کیا ظاہری باتیں مداوہ دکھ کا یا انسانی جانوں کا تو اس طرح کی ریمیڈی کا تو کوئی نمل بدل کوئی نہیں ہے انسان تو واپس نہیں آسکتے اس کا تو کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ قوموں کی زندگی میں جب سانیاں ہو جاتے ہیں کیا آپ نے اس سے غلطیوں سے اور اس تکلیف سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے یا نہیں جیسے ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور پوری قوم میں کٹھی ہو گئی تھی پولیٹیکل پارٹی بھی اور سب یہ لوگ بھول گئے تھے کہ کون گڑ طالبان ہے کون بیٹ طالبان ہے سب نے یہ کہا کہ ہم نے ٹررئرزم کے خلاف ایک قوم بن کے کھڑا ہونا ہے اور ہم کھڑے ہو گئے الحمدللہ اب جس طرح ہم نے ٹررئرزم پہ قابو پایا ہے ایک سٹانس ملکہ گیا اسی طریقے سے یہ جو مری والا واقعہ ہوا ہے بائیس انسانی جانے گئیں زبردست ہے کہ سی ایم صاحب نے پندرہ کے قریب جو ہے وہ افسران کو مطل کیا اور بہت جلدی انکوائری کمیٹی کی بھی ریپورٹ آئے گا اور جس جس کی جو غلطیاں تھے اس کو پر رسپانسیبلیٹی فکس کر کے ان کو سزا دی جائیں لیکن دوسرا پارٹ بھی ہے یہ بھی ضرور اب ہم نے جو پرائیمنس امران خان کا ایک ویجن ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اب پاکستان میں ونٹر ٹوریزم بھی بڑھ گئی اور ٹوریزم اٹسالف بھی بہت بڑھ گئی ہے دنیا کے آگے ہم نے پاکستان کو اپن کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو آئے اس کے لحاظ سے جو پرانے شہر ہے جیسے مری ہو گیا یا گلیات ہیں جو ایک ٹوریزم کا نیشنلی انٹرنیشنلی دونوں طریقے سے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور پورا جو ایک فیسیلیٹیشن کا میکنیزم ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے کہ جہاں پہ چار ہزار لوگوں کو ہونا چاہے ماہ چالیس ہزار لوگ چلے جائیں تو وہ کس طرح پر ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے کیونکہ برفباری دکھنے گئے تھے وہ پورا برفباری کا ایک سٹروم دیکھنے تو نہیں گئے تھے اسی لئے انسانی جانے جانے گئے تو اس سے سیکھے کہ ہم لوگوں نے آگے کس طرح فوٹمنرو سمیت اور باقی گلیات سمیت اور باقی جگہوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے کدھر ہم نے پارکنگ کے ایریاز بنانے ہیں کدھر ہم نے ریسکیو کی سنٹر بنانے ہیں کہاں پہ ہم لوگوں نے ایسو پی ہونا چاہیے کہ جب ریڈ ایلٹ جارے کر دیا جاتا ہے میڈ ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے یا ای ڈی میں کی طرف سٹرومنوں انج ہے وہ عمل کیا جائے بارحل یہ غفلت تو ہوئی ہے یہ تو سب کچھ پہلے سے موجود ہے دوسرا جو انفرسٹرکشن ہے ترکیاتی کام ہے آپ کی تو پارٹی کا موقف رہا کہ قومیں جو ہیں وہ سڑکوں سے نہیں بنتی ہیں سوال یہ ہے وزریالہ صاحب نے یہ پریس کانفرنس بڑی طویل ہو گئی تین چار دن پہلے اخبار میں خبریں لگ رہی تھیں کل وزریالہ پریس کانفرنس کریں گے اور ریپورٹ دیں گے ویسے ریپورٹ ذرائع سے سامنے آ رہی تھی آج ساڑھے پانچ پریس کانفرنس کرنی تھی پھر انہوں نے ساڑھے چاہے بجے جو ہے ایک ویڈیو میسج جاری کر دیا وائی نوٹ پریس کانفرنس کیا میڈیا کے سوالوں کے جواب دیتے کیا ہی خوب ہوتا بجائے اس کے کہ وہ مناسب آدمی تھے انتہائی مناسب اس سارے سانہے کے بعد تو کیوں ہی تراتے ہیں وزریالہ صاحب پریس کانفرنس کرنے سے نہیں دیکھیں نا انہوں نے جیسے ریمیڈی ریسپانسیبلیٹی فکس کر کے جنہوں نے غفلت کی ان کو سیک کر دینا یا ان کی انکوائری بٹھا دینا اور ریپورٹ کو اتنا جلدی منظر عام کے اوپر آ جانا پاکستان کی تاریخ میں ریپورٹ آج تک شائع نہیں جاتی عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی کیا غلطی تھی اور ہر کوئی جو ہے وہ لبادہ اوڑ کے سائیڈ پہ چل جاتا آج تک موڈل ٹاؤن کا پتہ نہیں چلا کہ شہباز شریف کی ناک کرنیچہ خواتین کو حاملہ خواتین کو ان کے موہ پہ گولیاں کیوں ماری گئیں اور کیوں سٹیٹ ٹیرریزم کو پولیس کو گلو بٹو ان کو لیڈ کر رہے تھے اسی طریقے سے جب یہاں پہ پناہ کے پبلک بھی کر دی جاتی رسپونسیبیلٹی فکس بھی کر دی جاتی جہاں تک اس کی بات ہے وزیراعالہ صاحب کی کہ مریک انہوں نے کہا کہ ہم ایک وزیلہ کا درجہ دے دیں گے فسیلیٹیٹ کریں گے لوگوں کو لیکن ان کے جو ترجمان ہیں حسان خاور صاحب وہ تو ہر روز اپ ڈیٹ آپ کو کرتے رہے ہیں اور جتنا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ان کو اس طرح کی سوال جواب سے کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ وہ تکلیف ہوتی ہیں ان لوگوں کے جن کے جو لباہکین ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اس جس کو وائٹ کیا اور ایک ویڈیو میسج کے ذریعے اپریشیٹ تمہیں یہ کرنا چاہیے نا کہ اٹلیس چلیں ریپورٹ بھی آئے رسپونسیبیلٹی فکس بھی ہوئی ہے اور آگے بھی فکس ہونی چاہیے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ناکافی ہے یا یہ کافی ہے بلکل ناکافی ہے مزید بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ظاہری باتیں جن کا کام ہے بیورکریسی کا کام ہے اور جنہوں نے ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ان سب کا کام ہے ان کے اسے کا اپنے کام ورنہ ہماری طرح سے تو شیخ رشید صاحب شہباز گل صاحب وہ سب آپ کو ماہ پر سڑکوں کے اوپر نظر آئے تھے ہمارے صداقت عباس صاحب تھے وہ آپ کو ماہ پر نظر آئے تھے سیاسی لوگ تو ماہ پر موجود ہوتے ہیں کس سیاسی الیکٹڈ نمائندے کا دل کرتا ہے کہ میرے حلقے کی عوام میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے میرے ڈیرہ خازی خان میں بس کا اللہ معافی دے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے میرے رات کو چودہ چودہ گھنٹے سفر کر کے ماہ پر پہنچتے ہوں سیدھا ہسپیٹل پہنچتی ہوں کسی عوام میں نمائندے کا دل نہیں کرتا کہ اس کے حلقے کے لوگوں کو تکلیف ہو یا کوئی آزمائش ہو اور اس طرح کے بائیس لوگ شہید ہو جائیں یہ ظاہری بات ہے کوئی برداشت کرنا آسان تو نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ جو میں نے آپ کا پہلے کہا ہے کہ رسپونسیبیلٹی فکس کر کے آگے پڑھ کے واقعات سے سیکھ کے بات یہ نا کہ ہم نے تو کوئی چیز چھرائی تو نہیں ہم نے چھپائی تو نہیں ہم نے عوام کو فیس کیا ہے اچھا یہ فرمائیے یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے اصولا تو وزیراعالہ کو پریس کے سامنے آنا چاہیے سوالات کے جواب دینے چاہیے تاکہ ان کو فیڈ بیک ملے کہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں اور میڈیا کیا سوچ رہے ہیں خیر یہ ان کی مرضی ہے یہ فرمائے کہ نور عالم خان ایک ممبر ہیں آپ کے آنریبل ممبر ہیں انہوں نے اسمبلی میں اور اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی میں کچھ سوالات کیے کچھ اعتراضات کیے بتایا کہ عوام میں بے چائنی ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ ایک ممبر اسمبلی اپنے حلقہ کے عوام کی مشکلات بیان کر رہا ہے یا ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو ایجنڈے سے انحراف کر رہے ہیں ان کو پبلک کاؤنٹ کمیٹی کی ممبرشپ سے ہٹا دیے گیا جو چھ سات کمیٹیوں کے وہ رکن تھے ان سے ہٹا دیا گیا تو یہ جمہوری روایات کے منافع بات نہیں ہے دیکھیں اشادہ عارض صاحب ایک تو ہماری پارٹی ہے ایک وبایت پارٹی ہے جس میں پرائم انسٹر امران خان کے سامنے پارلیمانی کمیٹی کے اندر کور کمیٹی کے اندر اور جو بھی ہماری میٹنگ ہوئی میں ہماری کابینہ کے اندر سخت سے سخت بحث ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنا رائے رکھتا ہے اور ہم رائے کا جو اظہار ہے وہ کوئی ڈر اور خوف سے کرتے نہیں کیونکہ ہماری کوئی جدی پشتی پی ایم ایل این کی طرح پس پارٹی کی طرح پارٹی تو ہے نہیں کہ کوئی ایک خاندان ہمارے اوپر مسلط اور ہمیں حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق نہ ہو لیکن میں سمجھتی ہوں میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آکے کہتی ہوں کہ ہمیشہ مجھ سے جونئیرز نے ہمیشہ فالو کیا ہے روز کو اگر آپ کو پارٹی سے کوئی وہ ہے اختلاف ہے تو آپ ہمیشہ پارٹی کے اندر اس کو پر بیس کرنی چاہیے اگر آپ کو علاقے کا کوئی ایشو ہے دیکھیں ہمارے دورے حکومت میں ہر جگہ کے اوپر ہر ڈسٹرک کے اندر مادر ان چائل ہسپٹل بن رہے کارڈیالوجی ہسپٹل بن رہے ایم این ایس کو اپنا اس ڈیجیز فنڈ بھی ملتا ہے جس میں وسوئی گیس اور بجلے کے مسائل اور جو پروینشل گورنمنٹ ہے وہ سیوریچ کا فنڈ دیتی ہے اور جو باقی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے روڈ کی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پیکج ہوتے وہ ملتے رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ علاقے کے لوگ عوام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن اگر پارلیمان میں اگر آپ سوچیں میں تو سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو پوزیٹیو اسد عمر صاحب نے پارلیمانی کمیٹی میں بڑی زیبیردست بات کی کہ اگر بیک بینچر جو پارلیمان کے اندر بیٹے ہوتے ہیں اگر ان کو موقع نہیں ملے گا اور صرف بڑے لڈران جو وہ گھنٹوں کی تقریر کریں گے تو یقیناً فرسٹریشن آتی ہے ان کو بھی موقع دینا چاہیے آپ کی جماعت کے اندر کیسی جمہوریت ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے اندر اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس کو شوقات بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر کمیٹیوں سے بھی آپ لوگ نکالنے کی درخواست کر دیتے ہیں یہ جمہوریت کی کون سی قسم ہے اور شوقات کا جواب ملنے سے پہلے ہی اس کو نکال دیتے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے یہ تو بتا دیں میں فیصل اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں جو میں یہ سمجھتی ہوں جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو ضرور بولنے دینا چاہیے اور بولتے بھی ہیں اور اگر کم موقع ملتا ہے کم موقع نہیں ملنا چاہیے سب کو برابر کا حق ہونا چاہیے انفرچنٹلی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ پی ایم ایلین یا پی پلس پارٹی آ کے کورم پوائنٹ آؤٹ پورا کر لیتی ہے اور بات نہیں ہو باتی اس لیے ایم این ایس کو جنہوں نے اپنے حلقے کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے وہاں بات نہیں ہوتی جہاں تک نور عالم کی سپیسیفک بات ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو اترازات ہیں وہ پرائیم ایس مراہ خان پر تو ہے نہیں ان کی پارٹی کے اوپر ہے نہیں ان کے اپنے کسی ایم ایس کے ساتھ یا اپنے پی ایس کے ساتھ اختلاف ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں وہ ان کا جو شوکس نوٹس ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ تو ان کا جو کے پی کے اندر جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ جو ان کو پر کوئی الزامات لگے تھے کہ ان لوگوں نے ایس دوسرے کے اس کو سپورٹ نہیں کیا جو کینڈی ریٹا اور کرنا چاہیے جہاں پہ پارٹی فیصلہ کر لیں وہاں پہ ضرور کرنا چاہیے آپس کے اختلاف کی وجہ یہی نکلتی ہے کہ پھر مخالف جیت جاتا ہے اور آپ کے اپنے ہمیں اور ہمیشہ پارٹی کو سیلف انیلیسس کرتی بھی سیکھنا بھی چاہیے غلطیوں سے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی نہیں ہوتے ہیں ایم ایس ایم پی ایس جب ایک پیچ پہ نہیں ہوتا تو ہمیشہ آپ کا کنڈیڈیٹ ہار جاتا ہے اس کا شکرز نوٹس بیجا گیا ہے جہاں تک پارٹی کی پارلیمانی کمیٹیوں کی بات سٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات ہے سٹینڈنگ کمیٹی میں یہ صرف نور علم خان نہیں ہے بہت عرصے سے یہ بات آ رہی ہے کہ بہت ساری پارٹیوں میں جو ہمیں اگر جس کا ایک نومک کے اوپر عبور ہے اس کو پی ایس ای کے اندر ہونا چاہیے جس کو انوائرمنٹ سے کوئی محبت ہے تو اس کو میری سٹینڈنگ کمیٹی میں ہونا چاہیے جس کو لوٹ یہ کچھ سمجھ ہے اس کو لوائن جسٹس میں ہونا چاہیے یہ صرف نور علم خان تک نہیں ہے یہ تو پارٹی سپیسیفک کافی دیر سے بیعث ہو رہی ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کو فعال بنانے کی لیے وائی آنلی نور علم خان جرطات صاحبت صرف نور علم خان کی درخواست کیوں کی گئی باقی پھر اگر یہ کرائٹیریہ آپ کا ہے تو باقی لوگوں کی بھی شفلنگ کریں نا نور علم خان میرے سامنے تو فیصل میرے سامنے تو ہو رہی ہے فیصل میرے سامنے تو جو بات ہوئی اس میں تو نور علم خان کی بلکل سپیسیفک بات نہیں ہوئی بہت ساری چیزوں کے ایویلیویشن پر یہ کہا گیا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بات کہاں سے شروع ہوئی وہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر شیری مزاری ایک اچھا بل دیتی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں ہمارے جسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ اس طریقے سے نہیں لڑ سکتے اور اکثر ہمیں دوبارہ جو ہے ہمارا بہت اچھا بل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جب زینب ایلرٹ کیس تھا بل جو بناتا ہے ڈاکٹر شیری مزاری کا اس سے پہلا آپ کو پتا ہے کہ بار بار پارلیمان کے اندر لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمیں جو ہے جو لوگ ریپ کرتے ہیں بچوں کے جو وکٹمائز کرتے ہیں ان کو جو ہے سرعام پھانسی دی جائے ان کو پھانسی دی جائے اور اگر پھانسی کی سزا ہو بھی ہوتی وہ کیوں کوٹ سے جو ہے وہ زمانتے لے کے دندناتے پھرتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری بیعث ہوتی ہے ہمارا مقصد ہماری پارٹی کا اور پرائیم سٹر عمران خان کا یہ ہے کہ پارلیمان میں جو سٹائنڈنگ کمیٹی وہاں پہ ممبران خانہ پوری کرنے کے بجائے ایک سیر حاصل گفتگو ہو جس میں جو ہمارے پاکستان کا جو ایک وہ جو کانسٹیٹوشن ہے اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی کوئی بل لے کر آنا ہے پبلک کے اس کے لیے فائدے کے لیے تو وہ منوان اس طرح کے جو ہے وہ کانونسازی کی جائے اس کا پرسن سپیسیفک نور عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے پرپنے پارلیمانی سٹریس تک ہٹائیں ہیں اگر ہمارا پچھلا سال دیکھیں یہ ویلیشن ہوتی رہتی ہے یہ فرمائیں کہ یہ چار لوگ کی بات ہو رہی ہے جو ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ چار لوگ کے نام زیر گردش ہیں جو باقیدہ اگلی عبوری حکومت میں ان میں سے ایک وزیراعظم بن سکتا ہے تو یہ اسلامباد میں کیا چل رہا ہے کیا واقعی کوئی عبوری حکومت آ رہی ہے اور آپ کی چھٹی ہو رہی ہے دیکھیں ہماری چھٹی تو نہیں ہونی اس سے کہ ہم تو ایک روڑ ستر لاکھ ووٹ لے کر آئے الیکشن کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے دو ہزار تیس میں میدان میں جائیں گا اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کامیاب جوان پروگرام ہو احساس پروگرام ہو ٹین بلینٹ سنامی ہو سنگل نیشنل کریکولم ہو ہمارا انصاف صحت کارڈ ہو ہم نہیں مار کھاتے اور ہم اپنے حلقوں میں اپنے پلس کے اپنے لوگ ساتھ ہمارا بڑا کلوز لائز آنا ہے ہم اپنے پبلک میں رہتے ہیں ہم تو پبلک سے تو ڈرتے تو ہے نہیں ہم اسلامباد میں تو نہیں عاشق کرتے نہ ہمارے کوئی پروٹوکال ہے نہ ہمارے کوئی ایسٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے تو ہم تو پبلک کے ساتھ ہی ہمارا جینا مرنا ہے تو وہ دو ہزار تیس میں ہم وہاں فیصلہ کرے گی ووٹ کے ذریعے کہ کون جو ہے کس کو ووٹ دینا کسی کو نہیں دینا اور جس طرح امت مسلم کا مقدمہ لڑا ہے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے لوگوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیا وہاں پہ ساتھ پہ ہم جائیں گے لیکن جاتک چار لوگ کی بات ہے جاتک چار لوگ کی بات ہے میں تو سمجھتی ہوں ہم سب پہ اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ اٹلیس پی ایم ایلینڈ میں یا جو سٹیٹسکو کی پارٹیز میں اٹلیس اس میں یہ دن آ گیا ہے کہ وہاں پہ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے نواز شریف کی حد تک تو ٹھیک تھا اب کیا اس کی بیٹی کے آگے بھی جھکے سلام کریں ادھر تو ٹھیک تھا کہ چلو شہباز شریف بڑا بھائی ہے اس کو سلام کریں اب اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی سلام کریں اب آگے نواز شریف کے جو پوتے پوتیاں ان کو بھی ہم غلامی کریں تو اگر ان کے کوئی لیڈران اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپسکانڈر ہے اشتہاری ہے تحیات نہ حیل ہے اور اس کی بیٹی کی بھی ہم غلامی نہیں کر سکتے وہ بھی نہ حیل ہے تو پارٹی میں اور لوگوں کو بھی آگے موقع دلنا چاہیے اگر وہ نام تو بتائیے نا تو بات میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ہوگی نہیں نام تو بتائیے نا نام تو بتا دے نا ایک دو تین کہ یہ لوگ ہیں نہیں اشادہ حافظہ ہمیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے جرت کی کیا وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں آپ نام بتائیں گی تو باقی لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے نا باقی لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے نا ملے کس سے یہی بتا دیں چاروں ان کو جرت ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے اگر اپنی پارٹی میں اب سوال اٹھانے شروع کی تو وہ پبلک کے سامنے بھی سوال جواب جائے نا وہ دیں وہ خود اپنے آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ اب ہم اس پارٹی کے مزید آپ نہیں کر رہے تو وہ کیسے کریں آپ کو کرنی چاہیے آپ کے پارٹی کے لوگ کو کرنی چاہیے آپ بھی انکشاف نہیں کیے اپریشیٹ آپ کر رہے ہیں زیادہ بات چھپتے تو نہیں ہے نا ارشاد آریف صاحب زیادہ بات تو چھپتے تو نہیں ہے نا جب ڈیل اور ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی تو ڈی جی آئیس پیار رہے کیسے ٹکا سا جواب دیتی ہے سارے دنیا کو پتا تھا کہ نواز شریف کا ویزہ ریجیکٹ ہو گیا وہ برطانی حکومت کے پاؤں پکڑ رہے ہیں تو ادھر سے حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ چار لوگ ملیں پھر کس سے ملیں کس سے ملیں یہی بتا دیں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا کوئی چیز اوہو کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے نا دیکھیں نا ایک پارٹی کی عادت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سیٹلمنٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے پاؤں پکڑتی ہے وہ کہیں پر جا کے مذاکرات کرتی ہے ووٹ کی طاقت سے تو وہ کبھی نہیں آئے ہیں اگر ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے اپنی پارٹی میں کوئی نام بنا لیں گے تو چلو وہ تو ریجیکشن ہے نا کہ ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف تو نہیں آرہا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا اور اٹھانا بھی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے کیونکہ ووٹ کے ذریعے جو ہے عوام منتخب کرے نہ کہ اس طرح کے جس طرح نواز شریف کی ہسری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے آ جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا وہ تو پھر ان کا انجام بیسی ہوتا ہے لیکن اگر پارٹی کے اندر لیڈران آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ نواز شریف کو ہٹا دیا جائے شاہباز شریف کو تو وہ کوئی برائی تو نہیں ہے میرا خیال میں ٹھیک ہے کہ ضمیر ان کے جاگ گئے ہیں پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران کی سی بہت شکریہ وزیر مملکت برمیاتی تغییز رتاج گل صاحبہ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں محول کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ایک خبر یہ بھی آئی کہ شیخ رشید صاحب کل نرخ نامہ لے کے کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس پہ بیٹھے اور وزیر خزانہ صاحب کو وہ تلاش کرتے رہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدد کہیں گے ارشاد صاحب گزشتہ روز جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں آج یہ خبر آئی کہ شیخ رشید صاحب وہ نرخ نامہ لے کر چلے گئے جو حقیقتاً ہے جو بازاروں میں اس وقت رائج ہے اور جس پہ لوگ اشیاء خرید و فروخت کر رہے ہیں اور وہ نرخ نامہ جو ہے اس سے مختلف تھا جو سرکار جو وزارت خزانہ کے لوگ آداد و شمار پیش کرتے ہیں شیخ صاحب نے یہ کام توقع کیا بھی ہوگا کیونکہ ان کی ایک عوامی سٹائل ہے اپنی پولیٹکس کا پھر وہ ودر خزانہ کو بھی وہاں انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کیبنٹ میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ وہاں نمبرز پہ وزیروں میں کے بیانات میں تضاد ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو سر کتنے علامنگ یہ حالات ہیں رانہ تنویر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کران صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں انچان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک جالی آداد و شمار پیش کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ عوام کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے موجودہ حکومت کا تو یہ بھی علمیہ ہے کہ یہ خود بھی ایک جو چند لوگ کو چھوڑ کا زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایک الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں بعض لوگ تو اس کو برگر کلاس کہتے ہیں لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ریٹس بھی وہ ہوتے ہیں جو فائیو سٹار ہوتیلز کے کھانے کے ریٹس جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے شاید بڑا سستہ ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ میں واشنگٹن کے ہوتل میں تو اس سے مہنگا کھانا ملتا ہے اس وقت جو ایک ہے مہنگائی وہ ہے لیکن اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی گرفت نہیں ہے جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے ایک چھوٹی سے میں مثال دوں گا کہ ہائیوٹین پیٹرول جو ہے اس کے ریٹ گورنمنٹ مقرن نہیں کرتی ایک پیٹرول پمپ پہ وہ ایک سو ساٹھ کا مل رہا ہے دوسرے پہ ایک سو بہتر کا مل رہا ہے موٹروے پہ آپ جائیں تو ایک سو نوے بانوے کا مل رہا ہے اور ظاہر بات ہے وہ گورنمنٹ اٹھائکا دیا ہوا ہے تو یہ بھی پرابل ہم ہے اور شیخ صاحب اگر لے کے گئے لیکن ووت سنا یہ ہے کہ شوکتین صاحب کرونا شہباشی صاحب کی طرح وہ بھی کرونا کا شکار ہے اس لئے شاید کیابنن میں نہیں آسکے اگر وہ ہو جاتے تو پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہاں کیا ڈسکشن ہوئی ہے لیکن رانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں یہ چار لوگوں کا بڑا غلغلہ بلند ہے پہلے تو اللہ تعالی آپ کو شفاعت آ کرے آپ تھوڑا سا کرونا کا شکار ہو گئے یہ چار لوگ کون ہیں جو ایک وہ چار لوگ ہیں جن کا گورنمنٹ بات کر رہی ہے حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بے وفائی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں دوسرے چار نام وہ آ رہے ہیں جو بقول شخص سے نوار شیف صاحب کو پیش کیے گئے کہ ان میں سے کسی کو ابوری وزیراعظم بنا دیں تو حکومت تبدیل ہو سکتی ہے یہ کہانی کیا ہے شاہ صاحب میں بانی میں بلہ کے فضل سے بہتر ہوں اور آپ کا پروگرام بھی کر رہا ہوں لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹرپ بھی لوائی ہوئی ہے لیکن بہتر ہوں لیکن آپ کی وجہ سے کیوں کہ آپ کے ساتھ بڑا ایک تعلق ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے کار لیتے ہیں پروگرام آپ کا شکریہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو بات چار لیا چار لوگوں کی میں اب اس پہ سوائے ایک وہی جو جن کا جھوٹ کا ایک نیریٹیو ہے وہ کارتے رہتا ہوں کوئی نہیں کوئی سٹوری ایک ایسی کریٹ کرتے ہیں جیسے میڈیا پہ یا کہیں نہیں کئی ڈسکیشن ہوتی رہے اور اپنی جو ناکامیاں ہیں اپنی ناتجربی کاریاں ہیں یا جو کچھ جنہوں نے کیا ہے ساڑھے تین سال میں اس میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ابھی ان کے خلاف بے انتہا چار شیٹ لمبی بہت لمبی ہوئی ہے تو اب وہ ایک پینک میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں چار لوگ پی ایم ایل ایم کا میں آپ کو بتاؤں اتنا ڈسپلن ہے کہ جو ان کے قائد ہمیں ہیں نواز شریف ان کے مرضی کے علاوہ نہ تو ان کی ڈائریکشن ان کی گائیڈنس بھی سارا کام ہو رہا ہے اور وہ ماشاءاللہ جب واپس آئیں گے علاج کر آکے تو وہ خود یا جس کو وہ چاہیں گے وہ پرائیم میسٹر اور محس پرابیولیش بات شریف صاحبی ان کے بعد سینئر محس بھی ہیں اور ہمارے صدر بھی ہیں پی ایم ایل ایم کے تو ایک ناملی تو یہی ہوتا ہے اور وہی بنیں گے اگر انہوں نے چاہا تو ورنہ وہ ہیں تو یہ کہنا کہ چار لوگ کیا کوئی بنا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل ایم میں سے کسی انہیں بھی کوئی اگر فرص کریں یہ بھی بات ہے تو یہ نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں کس کے پاس لے کے جانے ہیں تو یہ اپسلولی میں سمجھتا ہوں یہ بیسلس ہے یہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں جھوٹ اور ایک فضول قسم کی جو بیعث چھیڑنے کے لیے لیکن وہ جو چار لوگ ہیں ان کے وہ تو مجھے پتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گئے ہیں جب ان کے کوئی بھی شو ہوتی ہیں تو یہ پھر رہے ہیں ان میں جس طرح کوئی ایک دو بندوں کے نام آتے ہیں تین چار کے نام تو آتے رہتے ہیں کہ اگر مائنس من ہو تو پھر یہ لوگ سکتے ہیں بلکہ بہت سارے ایک دو بندے تویسے جن کے ساتھ تلقات جو ہیں وہ عمران خان کے کوئی اتنے اچھے نہیں رہے کاز کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایس پائر کرتے ہیں میری جگہ آنے پہ آپ کو پتا ہی ہے کوئی سعود سے ہے کوئی نعرد سے ہے نہیں رہا سی مجھے مجھے نہیں معلوم بتا دیں آپ نہیں آپ کو پتا ہی ہے پو سعود سے کوئی ایک ان کی ہمی نہیں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ملتان سے ملتان سے ان کا تعلق ہے ملتان سے سعود سے ایک ہی پرامینٹ ان کا بندہ ہے ایک تو انہوں نے نکال دیا ہے جو ترین صاحب ہیں تو وہ تو اسے چیزیں اور نارت سے نارت سے پرویز کھٹک صاحب ہیں کھٹک صاحب نے تو پچھلے دن ہوں تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے ہوں کو پیش کر دیا ہے جب وہ پارٹی میٹنگ میں انہوں نے کوئی ٹیک آن کیا پرائنلیسٹر کو تو یہ دہاں بات تھی کہ جی اب تو کنیر ہو گیا کہ وہ اب اس ریس میں نمبر بان پہ آگئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں یہ جو انہوں نے اختلاف رائے کیا رانہ صاحب پارلیمانی پارٹی میں اور کہا کہ میں ووٹ نہیں دیتا ابسٹین کرنے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیدوار ہیں وزارت عظمہ کے نہیں یہی آپ کی تفسریں تھے آپ کی انیلیسٹر تھا آپ کی اسیسمنٹ تھی اور ہر وہ جو پولیٹیکل اسیسمنٹ کرتا ہے یا جن کو انفرمیشن ہوتی ہے کریڈبل انفرمیشن ہوتی ہے یہ بات کی ہے میڈیا میں بات کی ہے پرنٹ میڈیا میں بھی آیا ہے تو یہ چیزیں اگر وہ امیدوار ہیں رانہ صاحب تو نون لیگ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے نون لیگ نے تو نارے ایک دو بندوں نے لگایا تھے اس میں بھی جب یہ ووٹ ہو رہا تھا میری بجڑ پہ تو اس وقت بھی ایک دو تین چار بندوں نے ہمارے باجمار نارے لگایا تھے قدم بڑھا ہو پرویز کھٹے گو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو آپ ساتھ ہیں آپ تیار ہیں آپ تیار ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارا جو مسئلہ ہے نا جی میں آپ کو بتاؤں ڈے وان سے جس کو شاید ہم کافی ساڑھے تین سالے ہوئی ریجسٹر یا ایک سال پہلے کہہ بھی جو ہمارا مشکلہ ٹائم تھا جب ہم ہماری گورنمنٹ بھی تھی ہمارا یہ ایک سٹرگل ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو اور ساتھ ہی ساتھ آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کے مطابق کام چلے یہ ہماری یہ ساری جدوجید کا مہور ہے تو ہم تو الیکشن چاہتے ہیں نہیں الیکشن سے پہلے والے سیٹ اپ میں رانہ صاحب الیکشن سے پہلے والے سیٹ اپ میں آپ پرویز خٹک صاحب اگر سامنے آتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اگر بلکل ہم تو تصمیت ہیں کہ اگر رانہ صاحب کو مائنس کر دیا جائے تو شاید چیزیں کوئی بہتر ہو جائیں یہ مارا ہے لیکن کیا طریقے کار ہوتا ہے الیکشن کراتے ہیں یا کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں گے لیکن کوئی آگے تو پڑے نا جی کوئی بات رانہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ایک بات چل رہی ہے کہ ڈیڑھ سال کی تجویز میاں نواز شیف کو پیش کی گی کہ ڈیڑھ سال کے لیے بوری حکومت مان لی جائے وہ چھ ماہ پر آمادہ ہیں ایسی بھی آپ کی کوئی میٹنگز میں بات چلی ہے یا میاں صاحب کو تجویز پیش کی گئی ہے نہیں پارٹی کی سطح پہ تو کبھی یہ ڈسکس نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی باتیں پارٹی کے سطح پہ تو نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تو کتنی کیمرہ بھی میٹنگ کریں تو چیزیں باہر جاتی ہیں لیکن اگر یہ کوئی ڈسکسن ڈسکشن ہوئی ہے مجھے نہیں لگ لیکن اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ میاں صاحب کے لیول پہ ہی ہے جب میاں صاحب کو فیصلہ کریں گے چھ مینے یا تین مینے کرنا نہیں کرنا الیکشن میں سیدھے جانا ہے یا ان کو ٹائم دینا ہے تو پھر وہ یقینی طور پہ پارٹی کو بتائیں گے اچھا یہ فرمائیں کہ لانگ مارچ کا پی ڈی ایم نے اعلان کیا تیئیس مارچ کی ڈیڑھ بھی آگئی اب محسوس ہی ہو رہا ہے کہ ایک تو بلدیاتی انتخابات کا دور سا مرہ جو کے پی کے میں ہے وہ ستائیس مارچ کو ہے رمضان شیف تین یا چار اپریل سے شروع ہو رہا ہے تو کیا پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے کہ اب بلاوال بھٹو صاحب کو جو ستائیس فرمائی کا مارچ ہے اس میں شامل کر لیا جائے اور حکومت کا دھرن تختہ کیا جائے شاید صاحب بڑا اچھا آپ نے یہ پوچھا ہے بڑا میں تو پچھلے ایک دو پروگراموں میں پیا تھا کوئی چار پانچ شیئے ساتھ دن پہلے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم مل کے کریں کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے چاہے پی بلز پارٹی اور این پی آئی چاہے پی ڈی ایم کی میں جتنی جماعتیں ہیں کس حکومت کو نکالنا ہے جس سے جان چڑھانی ہے تو اس مقصد کے لیے ہم پی ڈی ایم پلے کا پلیٹ فارم نہ بھی ہو تو ہمیں کٹھے لاؤں بھائی تو کٹھے کر سکتے ہیں تو یہ بلاوال صاحب کوئی چاہیے تھا کہ بس تائیس تائیس رکھتے ہوئے ہیں اگر ان کے خواہش تھی تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی ایسے آہ رابطہ ہوتا جیس سے کوئی چیز تیہ ہو سکتی اب تائیس بار چامنے رکھا ہے تائیس بار چونوں رکھا ہے اگر تو جینورلی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک پریشیر آئے امپیکٹ آئے اور اس کو چالتا کیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹیکل لوگ ہیں پیوز پارٹی آلے اس طرح کرنے سے اکیلے کرنے سے شاید وہ مقصد اصل نہ ہو جس کے لیے وہ لاؤں مارچ کر رہے ہیں اور میرے حال بہتر ہوگا کہ اگر کوئی اب بھی اگر کوئی میل کے کوئی ایسا پروگرام کر لیا جائے کوئی ڈیڑھتا ہے کر لی جائے جس سے کوئی ایک افیکٹیو قسم کا لاؤں مارچ جو جس جو مقصد ہے کہ اس کو نکالا جائے اس کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے رانہ صاحب یہ جی رانہ صاحب آپ نے چیرمین نیب کو طلب کیا انہوں نے ایک قانونی پوزیشن لی کہ جی وہ اے پرنسپل ایک اکاوٹ اوفیسر جو ہے وہ ڈی جی ہیں ایک تو اب آپ دوبارہ چیرمین نیب کو بلائیں گے نہیں میں نے چھبیس کو میٹنگ رکھی ہے اللہ تعالی کی فضل سے میں ٹھیک ہو گیا تو چھبیس کو بلایا ہویا میں نے چیرمین نیب کو اور چیرمین نیب کو پوچھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ کہ اب کب آسکتے ہیں تو انہوں نے کہا گے چھبیس تاک میری کوئی انگیجمنٹ ہے فیملی کی کوئی ضروری ہے تو چھبیس کے بعد آپ رکھ لیں تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا تو چھبیس کو رکھی ہے ان کی کہنے بھی رکھی ہے پہلے بھی ان کی کہنے بھی رکھی تھی تو انہوں بیچ میں کوئی ایک اور کٹا کھول دیا وہ پرنسپل اکاؤنڈنگ ابھی ذرح پہلا تو وہ ان کو انہوں نے ابھی تو جو لیٹرل لکھا ہے جو پہلا لیٹرل اس میں جو ایک ری اٹریٹ کی ہے کہ جو ہماری میٹنگ میں پہلے آئے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بڑی پارلیمنٹ کو اور بہت رسپیکٹ دیتا ہوں اور میرے جو ججمنٹ ہیں ایز جج اور سپریم کورٹ یا جہاں بھی میں رہا ہوں تو میری ججمنٹ میں بھی میں نے بہت ہی پارلیمنٹ کی سوبرینٹی کو اور ان کے ایک مقار کو کے مطلب ججمنٹ دی ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ جی بلکل میں ہوں ہم کو آنا چاہیے وہاں پہ پہلے بھی آئے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جی حران صاحب آپ کو آپ کو انہیں بے آرام کیا ٹائم لیا آپ کا بہت شکریہ لیکن ایک آخری سوال یہ نور عالم صاحب پبلک ایک کاؤنٹ کمیٹے میں کوئی حکومت کے خلاف کوئی کام کر رہے تھے آپ کے ساتھ بل گئے تھے کہ ان کو نکال دیا گیا ایپسولولی نو بہرشان صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پی اے سی کو وہی ان کی ناتجربہ کاری انڈرسٹیننگ نہیں ہے پی اے سی ہے کیا یہ پبلک ایک کاؤنٹ کمیٹی یہ نان پارٹی پارٹی سینک ایک سٹینک کمیٹی ہے جس جس میں مجورٹی ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میمبرز آر مور ووکل اینڈ کریٹیکل ٹوورڈز یہ جو ایشیوز ہیں تو یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نتھنگ ٹوڈو ویڈا گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں یہ تو جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں ریگولارٹی آتی ہیں فینینشل انڈیسپلین آتا ہے یا کرپشن انڈیسلمنٹ آتی ہیں ہم ان کو ہم کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے میں آپ کے تواصل سے بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ سو کوئی تیس پینک تیس ارورپیہ ہم نے ریکاور کی ہے گورنمنٹ کے ایش چیکر میں کٹی میں یہ پیسے جمع کرائیں یہ ایک ریکارڈ ہے اور جو کہتی ہے کہ جی میں نے میں نے اتنے پیسے جمع کرائیں پانچ سو کتنے لے ریکارڈ کی ہیں اس میں گورنمنٹ کا جو پیسہ بیزل ہو گیا یا کرپشن ہو گیا یا وہ ہارلی میرے حال ممولی سے پیسے ہیں باقی تو ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں دوسرے تیسرے ٹھیک ہے رانہ صاحب اس پر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آنے والے دنوں میں ہم ڈیٹیل ذرا اس سبجیکٹ پر بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا رانہ ترویر کوویٹ پوزیٹیو ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حافظ نیم الرحمن سب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمیں جوائن کریں گے پھر سے میدان سجا لیا ہے جماعت اسلامی نے کراچی میں اب کی بار مقاصد کیا ذرا ان سے جانتے ہیں بریک کے بعد مریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن صاحب نے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے بعد کا نیم صاحب یہ بتائیے بیچ دن ہو گئے آپ کے دھرنے کو تاثر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ابھی ایک بڑا ٹھوس جواز آیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ پبلک کو ساتھ ملا کے کراچی کی سیاست میں پھر سے مین سٹیک ہولڈر بننے جا رہی ہے حقیقت میں آپ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تاثر یہ ہے کس حد تک یہ بات درست ہے دیکھیں کس اشیو پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمارا کوئی مئر ہے جماعت اسلامی کا جس کے اختیار کے لیے ہم بات کر رہے ہیں یا کوئی الیکشن کل اناؤنس ہو گیا ہے جو ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے ادارے کراچی کو واپس کرو اور کراچی کی بلدیات کو بلدیاتی حکومت بناو جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور کراچی کے مئر کو باختیار کرو مجھے تو نہیں پتا رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی جو ہے وہ مئر بن جائے تو ہم اصولی بات کر رہے ہیں ایشیوز پر بات کر رہے ہیں اور جو قانون یہ آیا اس قانون میں تو انہوں نے جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی چھین لیا ڈسپنسریاں بھی لے لیے اسپطال بھی لے لیے تعلیم ادارے بھی لے لیے تو دنیا میں کہاں ہوتا ایسا کہ جو ڈیولپمنٹ ایتھارٹیز ہو کسی شہر کی اور ٹاؤن پلاننگ ہو کسی شہر کی اور ماسٹر پلان ہو کسی شہر کا وہ شہر شہر کے بلدیاتی میئر کے پاس ہی نہ ہو حکومت کے پاس ہی نہ ہو دنیا میں کہاں ہوتا ایسا جبکہ یہ شہر ایک میگا سٹی ہے اور اس کی پوری جو اس کی جو سمجھ لیں کہ اس کی معیشت پر پاکستان کی معیشت کا انصار ہے پورٹ سٹی ہے اور پورے صوبے کا ایٹی نائنٹی فرسنٹ ریونیو اسی صوبے اپنا کراچی کے شہر سے گھٹا ہوتا ہو تو اس پر اگر حکومت یہ کرے کہ سارے اداروں پر قبضہ کر لے اور نہ وہ کے ڈی اے چھوڑے نہ ملی ڈیولپنٹ آتھارٹی چھوڑے نہ لیاری ڈیولپنٹ آتھارٹی چھوڑے نہ پانی چھوڑے نہ بجلی چھوڑے نہ کچھرہ چھوڑے نہ تعلیم ادارے چھوڑے نہ صحت کے ادارے چھوڑے تو پھر بچا کیا وہ تو جھاڑو لگا رہے ہیں کہ تابعہ بھی نہیں حافظ صاحب آپ حکومت کے نمائندے ناصر حسین شاہ دوسرے لوگ آپ کے پاس آئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت سارے آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں پھر کیا ہوا کہ وہ مذاکرات ناکام ہو گئے سعید غنی صاحب تو کہتے تھے کہ ہم ان کی مطالبات کی روشنی میں ہم ایک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں اگر تیار ہیں تو کریں دیکھیں ہماری تو سیری سیری باتیں ہم یہ درنا دیئے ہوئے ہیں اب یہ درنا ایک مرکز بن گیا ہے اب تو پورے شہر میں اعتجاد جاری ہے اور پورے شہر میں کارڈر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور ہم نے اتوار کو بھی بہت بڑی ریلی کی ابھی کل خواتین کا آپ دیکھیں گے کہ غیر معمولی بڑا دھرنا ہوگا جو مین یونیورسٹی روڈ پر تو ہمارا تو یہ دھرنا مرکز بن گیا ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں وہ مذاکرات کریں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ مذاکرات کرتے ہیں پھر چار دن بات نہیں کرتے پھر ایک دن بات کرتے ہیں پھر چار دن غائب ہو جاتے ہیں تو سنجیدی کا مظاہرہ تو حکومت کو بھی کرنا چاہیے نا نہیں نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ کون سے پوائنٹ صاحب کے ماننے کے لیے تیار تھا اور کون سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا دیکھیں اس ڈیلیگیشن میں تو کوئی بہت تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی کچھ چیزیں مان لیں گے اور ہم آپ دھرنا موخر کر دیں اور پھر ہم بیٹھ کر اب آت چیت کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوگا ہم یہاں پر کوئی فیس سیونگ کے لیے نہیں بیٹھے اور آج بھی میں اس پر قائم ہوں دس دن مزید گزرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی فیس سیونگ نہیں چاہیے کہ ہم کوئی بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے اٹھنا چاہتے ہیں ہم کوئی پریشان ہو گئے اور ہمارے کارکون کو تھک گئے اللہ کا شکر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری پینٹریشن بڑھ رہی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ اب کراچی کا مطالبہ بنتا چلا جا رہا ہے تو ہم تو یہاں پر بہت کمفٹیبل ہیں اس لیے یہ فیس سیونگ کا شونی ہم نے ان سے کہا کہ آپ مسئلے حل کریں ہم آپ سے کوئی ذاتی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے کوئی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو پہلے اس شہر کو ملی تھی آج میں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں انیس سو بہتر کا جو ظلفقہ علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو سیبل مارشل آئیمسٹریٹر تھے اور ان کے گورنر کی طرف سے جو آرڈیننس جاری ہوا تھا وہ پورا پریس کے سامنے پڑھ کے سنایا آپ یقین کریں کہ وہ تو دوہزار ایک سے مشرف کے جو ایکٹ سے بھی کہیں آرڈیننس سے بھی کہیں زیادہ امپاور کرتا ہے بلدیا کو ہر چیز اس میں ڈیولپنٹ کی موجود ہے پانی موجود ہے اس میں انفرسٹرکچر موجود ہے سڑکیں موجود ہیں نالے موجود ہیں تعلیم موجود ہیں صحت موجود ہیں نہیں تو ہفظہ اگر وہ انیس سو ایکٹر کا تمام چیزوں کا ذمہ دار بلدیا کو بنائے گا اگر انیس سو ایکٹر کا آرڈیننس ایکٹ کی صورت میں آ جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے بھائی اس کو دیکھ کے تو میں مجھے لگا کہ وہ تو بہت ایک پرفیکٹ چیز ہے اس لیے کہ انیس سو ایکٹر میں انہوں نے تمام تر جو بلدیاتی اور شہری چیزیں تھیں وہ سب بلدیا کے ماتحیت کی تو اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو مطلب اس سے اچھی کیا بات ہے ہمارا مسئلہ بہتر اناسی دوہزار ایک دوہزار اٹھارہ بیس نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو آئین کی آرٹیکل من فورٹی اے کہتا ہے کہ میر کو با اختیار بناو اور یہ جتنے ڈیولپمنٹ کے اور ٹرانسپورٹ کے اور تعلیم کے اور تمام ادارے ہیں پانی کے اور سیوریج کے اور اس طرح کچرے کے جو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہے وہ سارا سارا بلدیاتی حکومت کے ماتحیت ہونا چاہیے اور ٹیکسس کا ایک نظام ہونا چاہیے ہمارا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ اٹھارویں تنمیم کے نتیجے میں حکومت کی آمدنی صوبہ سن کی آٹھ سو فیصد بڑھ گئی ایک ہی سال میں تو آپ نے کراچی کو جو کچھ دیا وہ صرف تین پرسنٹ ہے ہم ٹوئنٹی پرسنٹ سے آپ تین پرسنٹ پہ لے آئیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فاقی سیکیٹری رہے ہیں یونس زاغہ صاحب کل کولم چھپا ہے ان کا انہوں نے یہ بات بتائیے تو بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے شئے ہیں آپ سب یہ فرمایا ہے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ آپ قائد امام ظلفقالی بھٹو نے جو کچھ کراچی کو دیا تھا وہی واپس کر دیں کیا وہ انکار کریں گے کہ بھٹو کا آرڈینس بھی غلط تھا اصل میں وہ تو آج پتا چلے گا اس لیے کہ میں نے تو آج بہت تفصیل کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایک ایک جو ہے نا اس کا پوائنٹ پڑھ کے سنایا ہے اگر انہوں نے سنا ہوگا تو اس کا جواب دیں گے اصل میں دیکھیں وہ کرتے کیا ایشو پر بات نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں وہ آمیر کا تھا کبھی وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی یہ والی سیاست کر رہی ہے جماعت اسلامی کو کیا ضرورت ہے لیسانی سیاست کی اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر جماعت اسلامی کیوں ہے اس درنے میں تو سندھیوں کی اور بلوچوں کی اتنی بڑی تعداد آتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اندرونے سن سے لوگ آتے ہیں تو ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم نے تو جان دیئے یہ لوگ تو آتے نہیں تھے ان علاقوں میں جنہ جنڈہ لگاتے تھے نہ کنڈیڈیٹ کڑا کرتے تھے پیپس پارٹی ہمیں مقابلہ کر رہے تھے لیسانیت کا گدشتہ روز جو ان سی او سی نے عداد و شمار دیئے ہیں اس میں تین ہزار کیسے صرف کراچی سے کرونا کے سامنے آئے ہیں اگر اسی طرح آپ ڈیمنسٹریٹ کرتے رہے اور جس جس شرح سے کرونا بڑھ رہا ہے تو کب تک آپ یہ اپنے دھرنا جاری رکھ سکیں گے دیکھیں ہم انشاءاللہ میجرز لیں گے اور ہمارے نزدیک جو اس وقت بہت یہ میک اور بریک والا وقت ہے کراچی تیس پہتیس سال میں بہت پیچھے چلا گیا ہے ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہاں پر یہاں ملازمت نہیں ملتی کراچی کے بچوں کو یہاں تعلیم کے دو سو ستتر عرب روپے کا بجٹ ہے صوبہ سن کا کہ کوئی انچاس ہزار اسکولوں میں سے کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں کوئی کہہ سکتا ہو کہ ہم اس لیے بچے کو بھیجیں گے سرکاری اسکول میں کہ اس کو تعلیم اچھی ملے گی مجبوری میں کوئی بھیجے تو بھیجے اسی طرح سے کراچی میں چار پانچ ہزار اسکول ہیں جن میں صرف ہزار رہے کہتے ہیں کہ ایم سی کے وہ بھی لے لی انہوں نے تو آپ مجھے بتائیں کہ صحت کا ایک سو تیہتر عرب روپے کا بجٹ ہے اور سرنج لینے کے لیے بھی جنہ اسپطال کے لوگوں کو پیشنٹس کو باہر جانا پڑتا ہے آپ صرف جو باقی سلاسی جماتے ہیں تو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں سندھ کے اور کراچی کے سٹیک ہولڈر پولٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں پی ٹی آئی ہے مسلمی نون ہے ایم کیو ایم ہے وہ آپ اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا رہے ہے کیونکہ مشتر کا کاز ہے نہیں اگر ان کے اندر کوئی ایسا پوٹنچل ہوتا دیکھیں یہ جو ہماری حالات اور مسائل ہیں نا وہ ایم کیو کی پولٹس کی نتیجے میں تو ہوئے جو انہوں نے ہمیشہ پیپس پارٹی کے ساتھ اتحادوں میں رہے دوہزار تیرہ میں بھی جب آرڈیننس آیا تو ایک بنا تو ایم کیوم اس وقت اتحادی تھی وقتی توہ پر الگ ہوئے دوبارہ چلے گئے ایک سال مزید حکومت میں رہے ایک کو بھول گئے اسی فیصد تو اسی وقت قبضہ ہو گیا تھا اور یہ چھیک ہے حافظ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تھانکیو بیری مچ حافظ صاحب عبیر زمانت اسلامی کراچی مرسط موجود ہے بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ اجازت دیجئے